اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا لِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی سیریز میں سے ایک پرگام ہے تو آج کے پرگام میں ہم قرآنِ مجید کی حوالے سے بات کریں گے کہ قرآنِ مجید کا جو اعراب ہے یا اس کی جو لکھائی ہے اس کی کیا صورتحال ہے اس کی کیا تاریخ ہے کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ایسے موجود ہے یا بعد میں اس پر مختلف عدوار میں مختلف مراحل میں کام ہو کر یہ آج ہمارے سامنے اس صورت میں موجود ہے اور کیا یہ جو اعراب ہے یہ ہر جگہ ہر مصف میں ایک جیسا ہے یا مختلف مساحف میں مختلف علاقوں میں یہ اعراب جو ہے وہ مختلف ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں تو اس موضوع پر بات کرنے کے لئے ہمارے آج معزز مہمان جناب قاری محمد مصطفی راسق صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں جن سے ہم اس موضوع پر بات کریں گے اور آپ کے سامنے اس کی تفصیلات رکھیں گے ایک عراب صاحب سب سے پہلے یہ بدلائے گا کہ یہ جو قرآن مجید کا اعراب ہے اس کی جو آج صورت موجود ہے زبرزیر پیش کی یہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اسی طرح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اس طرح اس کو یہ صورت دلوائی یا یہ بعد میں یہ کام ہوا ہے جو آج ہمارے سامنے کی صورت موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے کہ اس وقت مساحب کی جو صورت یا شکل ہمارے سامنے موجود ہے جس میں اعراب لگا ہوا ہے زبرزیر پیش شد مد جزم تو کیا یہ اللہ کے نبی کے دور میں موجود تھا یا نہیں تھا تو اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کو لکھا تو جاتا تھا مختلف تختیوں پر خجور کے پتوں پر اسی طرح ہڈیوں پر یا لقڑیوں پر لیکن اس وقت صرف رسم تھا ایک ہے رسم اور ایک ہے زبد آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ زبد کے حوالے سے ہے یعنی اعراب کے حوالے سے ہے زبرزیر پیش اور جزم کے حوالے سے ہے یعنی زبرزیر پیش کو زبد کہتے ہیں اس کو زبد کہتے ہیں اور جو درمیان میں لکیر ہوتی ہے جو لفظ لکھا ہوتا ہے اس کو رسم کہتے ہیں مثال کے طور پر مالکی ہے تو مالکی میں اس کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یا زبر کے ساتھ احلاقی علیف ہے اس کے علام کے نیچے زیر ہے کاف کے نیچے زیر ہے تو یہ جو اعراب ہے حرکات ہیں یہ زبد ہے اور جو درمیان میں لکھائی ہے اس کو ہم رسم کہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن لکھا تو گیا لیکن وہ جس طرح میں نے بتایا کہ بکھرا ہوا تھا مختلف چیزوں پر منتشر تھا پھر اس کے بعد سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں بھی لکھا گیا اب اس کی کیا وجہ بنی یا اس کا انداز کیا تھا وہ ایک الگ تفصیل ہے وہ انشاءاللہ جب ہم رسم کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو اس میں وضاحت سے بتائیں گے تو اس وقت یہ کیا گیا کہ پورے قرآن مجید کو الگ الگ صحف کی اندر صحیفوں کی اندر یعنی مختلف اجزاء میں جمع ایک جگہ ہو گیا تھا لیکن وہ پھر بھی مختلف اجزاء تھے جیسے آپ کہہ لیں کہ تیس پارے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لکھا گیا تو اس وقت وہ جو صحف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لکھے گئے تھے ان کو ایک مصف کے اندر یعنی دو گتوں کے اندر ایک کتابی شکل میں اس کو لکھ دیا گیا اور پھر بلکہ اس کی کئی کاپیاں کی گئیں اور ان کو مختلف علاقوں کی طرف روانہ کر دیا گیا اب یہ جو کتابت کے تینوں مراحل ہیں اہد نبوی اہد صدیقی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اہد ان تینوں زمانوں میں یہ مساحف یا قرآن مجید زبط یعنی اعراب اور حرکات اور نقطوں سے خالی تھا ان تینوں زمانوں میں نہ اللہ کے نبی کے دور میں نہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اور نہ ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نہ زبریں زینے لگائی گئی تھی اور نہ ہی نقطے لگائے گئے تھے یعنی آج ہم یہ جو نقطے دیکھتے ہیں با کے نیچے ایک نقطہ ہے تا کے اوپر دو نقطے ہیں یہ نقطے بھی موجود نہیں تھے تو یہ تینوں مراحل جو ہیں یہ اعراب سے خالی تھے نقطوں سے خالی تھے حرکات سے خالی تھے حتیٰ کہ اسی طرح ہی قرآن مجید آگے لکھے لکھاتے جاتے رہے انہی سے لوگوں نے کافیاں کی چلتے رہے حتیٰ کہ عبد الملک بن مروان اس کا دور آ گیا آپ کچھ کہنا جاتے تھے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ موجود نہیں تھے نقطے موجود نہیں تھے اعراب موجود نہیں تھا زبر زیر پیش تو لوگ پھر پڑھتے کہتے تھے اگر آج ہمارے سامنے بغیر نقطوں کے یا بغیر اعراب کے رکھ دیا جائے تو ہمارے لئے تو پڑھنا محال ہو جائے گا جی آپ کا سوال بالکل بجاہ ہے چونکہ اس وقت قرآن میں جید کی حفاظت کا جو بنیادی ذریعہ تھا وہ حفظ فی صدور تھا کتاب تو ایک متبادل کے طور پر موجود تھی اور پھر وہ اہل زبان تھے تو جس طرح ہم اردو بغیر اعراب کے پڑھ لیتے ہیں اردو کے اوپر ہم زبریں زیریں نہیں لگاتے ہیں حرقات نہیں لگاتے ہیں وہ اہل زبان تھے اور پھر وہ بغیدہ اسحادزہ سے پڑھتے تھے اللہ کے نبی سے انہوں نے پڑھا صحابہ سے پڑھا اور اسی انداز میں یہ آگے تعلیم و تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا تو اہل زبان ہونے کی وجہ سے ان کو نکتوں اور حرقات کے بغیر پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی تو آگے چل کر جب یہ نکتے اور اعراب لگائے گئے اور حرقات لگائی گئیں تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جب اہل عرب کا اہل عجم کے ساتھ اختلاط ہوا تو پھر چند ایک واقعات پیش آئے جس طرح کہ میں آگے انشاءاللہ ان کو بیان کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک جو ہے یہ قرآن مجید اسی طرح بغیر اعراب کے اور بغیر حرقات کے ہی پڑھا جاتا رہا اور لکھا جاتا رہا حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے بسرہ کے جو گورنر تھے زیاد بن ابو زیاد ان کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے پاس بیجو تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیجا جب وہ وہاں پر گیا تو گفتگو کی تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ گفتگو کے اندر بہت ساری غلطیاں جو ہے وہ کر رہا ہے تو انہوں نے زیاد سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ کسی ماہر عالم کو اور کسی ماہر فن کو لے کر جو ہے آپ عربی زمان کی درستگی کروئیں اور قرآن مجید کے اعراب لگوا دیں تاکہ جو عجمی لوگ ہیں وہ قرآن مجید کو غلط نہ پڑیں اور اس کی اندر کوئی ایسا بگاڑ پیدا نہ ہو جائے جو معانی کے اور اللہ کے تقاضوں کے اور اللہ رب العزت کی مسلحت کے خلاف ہو تو اس دور میں ابو الاسود ادوالی یہ بہت بڑے ماہر فن تھے علم الناحب کے بہت بڑے ماہر تھے تو زیاد نے ان کو بلایا اور ان کو بتایا کہ آپ اس طرح کریں قرآن مجید کا اعراب لگا دیں تاکہ لوگ اس کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کریں انہوں نے ابو الاسود کو بلایا تو ابو الاسود نے پہلے تو انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ جو کام اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہوا سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں نہیں ہوا سیدنا عثمان کے دور میں نہیں ہوا میں وہ کام کیوں کروں شاید ہو سکتا ہے وہ کام میرے لئے صحیح نہ ہو ممکن ہے یہ قرآن مجید پر ایک اضافہ ہو اور زیادتی ہو اور کہیں ہم نکی کرنے کے چکر میں گناہ نہ کر بیٹھیں تو پہلے تو انہوں نے نکار کر دیا اب زیاد نے ایک ترقیب سوچی انہوں نے ایسے کیا کہ ابو الاسود جس رستے سے گزرتے تھے وہاں پر ایک آدمی کو بٹھا دیا اور اس کو کہا کہ جب ابو الاسود وہاں سے گزرے تو آپ نے قرآن مجید کی غلط تلاوت کرنی ہے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ عجمی لوگ جو ہیں وہ اعراب کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں یہ عربی لوگ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اہل زبان ہیں تو جب ابو الاسود وہاں سے گزرے تو انہوں نے قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ توبہ کی ان اللہ بریم من المشرقین ورسول اس کو انہوں نے پڑا ان اللہ بریم من المشرقین ورسول لام کے زیر کے ساتھ پڑ دیا تو اب یہ اگر اس کو لام کے زیر سے پڑ دیا جائے تو یہ مشرقین پر عطف پڑ جاتا ہے اس کا ترجمہ نعوذ باللہ یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت مشرقین سے بھی بری ہیں اور اپنے رسول سے بھی نعوذ باللہ بری ہیں تو ابو الاسود نے جب یہ سنا تو چونک اٹھے اور کہا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے رسول سے بری وزمہ ہو سکتے ہیں فوراں جو ہے وہ زیاد کے پاس پہنچے اور کہا کہ وہ جو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں کام کروں میں وہ کام کرنے کے لئے تیار ہوں چنانچہ انہوں نے قبیلہ قریش یا قبیلہ عبدالقیس کے تیس جو منتخب لوگ تھے جو ماہر اور ذہین قسم کے لوگ تھے ان کو بلایا اور ان سے ایک منتخب آدمی کرنا تھا جو ان میں سے سب سے زیادہ ماہر ہوگا میں اس کو منتخب کر لوں گا تو تیس آدمیوں سے ایک آدمی انہوں نے منتخب کر لیا اور اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس کو کہا کہ آپ میں پڑھتا جاتا ہوں آپ قرآن مجید کے اوپر اعراب لگاتے جائے اب جو اس وقت اعراب کی شکل تھی وہ ہمارے موجودہ اعراب جیسی نہیں تھی اس وقت جو زبر تھی وہ گول دائرہ تھا زیر بھی گول دائرہ تھا اور پیش بھی گول دائرہ تھا اور انہوں نے یہ دائرے قرآن مجید کا جو رسم تھا وہ کالے رنگ میں تھا تو رسم سے الگ روشنائی لے کر یعنی آپ کہلیں کہ سرخ رنگ لے کر انہوں نے یہ دائرے لگائے تو انہوں نے پھر اس بندے سے کہا جس کو انہوں نے منتخب کیا تھا تیس بندوں میں سے انہوں نے کہا کہ جب میں ہونٹ کھولوں یعنی ایزا فتحت شفتیہ جب میں اپنے ہونٹ کھولوں فن قد فوق الحرف تو حرف جو ہے اس کے اوپر آپ نے گول نقطہ لگا دینا ہے سرخ رنگ کا جو اس بات پر دلالت کرے گا کہ یہ زبر ہے ہمارے ہاں اب اسطلاع میں ہم اردو میں اس کو زبر کہتے ہیں اور ان کی زبان میں جب انہوں نے فتاحتو کا لفظ بولا تو اس کا نام فتا پڑ گیا چونکہ جب فتا کو پڑا جاتا ہے اس کا نام عربی زبان میں فتا اس کو کہا جاتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ جب میں وَإِذَا خَفَزْتُ شَفَتِيَّ فَن قد تَحْدَرْ حَرْف اور جب میں اپنے ہونٹوں کو جھکا ہوں تو پھر آپ نے حرف کے نیچے گول دائرہ لگا دینا ہے نقطہ لگا دینا ہے وہ بھی بالکل اسی طرح کے ہی ہوتا تھا سرخ رنگ کا گول دائرہ اور جب میں فَإِذَا زَمَمْتُ شَفَتِيَّ فَن قد امام الحرف جب میں اپنے ہونٹوں کو گول کروں یعنی زمہ پڑھوں آپ کہلیں اس کو پیش پڑھوں تو آپ حرف کے سامنے نقطہ لگا دینا یہ ایسی ہے کہ جیسے الحمدو ہے تو الحمدو میں علف کے اوپر گول دائرہ لگ گیا یا حا کے اوپر گول دائرہ لگ گیا میم ساکن ہے اس کا انہوں نے کوئی ارام مقرر نہیں کیا تھا جزم انہوں نے مقرر نہیں کی تھی بس انہوں نے زبر زیر پیش اور تنوین یہ انہوں نے علامت مقرر کی زبر کی علامت مقرر کر دی زیر کی کر دی پیش کی کر دی پھر دو زبر دو زیر اور دو پیش کی علامتیں انہوں نے مقرر کر دی اور پیش کی جو علامت ہوتی تھی مثلا دال ہے تو دال کے آگے سرخ دائرہ جو ہے وہ لگا دیتے تھے تو یہ کام جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں امام ابو الاسود دوالی انہوں نے کیا تھا ان کو کہا جاتا تھا نقط الائراب یعنی ایراب کے نقطے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جو اعجام کے نقطے ہیں ایک نقط الائجام ہوتے ہیں نقط الائجام سے مراد وہ نقطے ہیں جو حروف کو بہم ایک دوسرے سے جدہ جدہ کرتے ہیں جیسے با کے نیچے ایک نقطہ ہے تا کے اوپر دو نقطے ہیں سا کے اوپر تین نقطے ہیں تو یہ اس وقت ابھی تک موجود نہیں تھے تو جو انہوں نے کام کیا وہ نقط الائراب کا تھا تو خیر ان کا یہ کام جو ہے لوگوں کے اندر بڑا معروف ہوا اور لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا اور پھر اس کے بعد جو بھی مساحف لکھے جاتے تھے ان کے اندر یہی ایراب اسی انداز میں یہی حرقات جو ہیں وہ لگا دی جاتی تھی حتیٰ کہ کچھ عرصہ گزرا اور عبد الملک بن مروان کا زمانہ آ گیا تو عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ایراب کے گورنر حجاج بن یوسف تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ لوگ جو ہیں ان کو عربی زبان نہیں آتی ہے عجمی بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کے لیے با تا اور سا میں فرق کرنا اسی طرح جیم حا اور خا میں فرق کرنا دار اور ظال میں فرق کرنا ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں ہم نے با پڑنی ہے یا تا پڑنی ہے یا سا پڑنی ہے لکھنے میں تو ایک ہی جیسی لکھی جاتی ہے تو فرق جو ہے وہ صرف نقطوں سے ہوتا ہے تو انہوں نے پھر اس دور میں جو بہت بڑے امام تھے امام نصر بن عاصم اور یحیع بن یعمر انہوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ کوئی ایسی ترقیب کریں کہ یہ جو حروف موجمہ ہیں اور جو حروف محملہ ہیں یہ الگ الگ ہو جائے یعنی با تا سے الگ ہو جائے تا سال سے الگ ہو جائے جیم حا سے الگ ہو جائے دال زال سے الگ ہو جائے رازہ سے الگ ہو جائے چنانچہ انہوں نے پھر ایسے کیا کہ پہلے جو نقطے تھے جو اعراب کے نقطے تھے ان کو نقطہ العراب کہتے ہیں وہ رسم کے رنگ سے مختلف رنگ سے لگائے گئے تھے اور پھر انہوں نے انہی نقطوں کے ساتھ مزید نقطے لگا دیئے اور یہ نقطے جو تھے یہ نقطہ الاجام تھے یعنی یہ حروف کے نقطے تھے با کا نقطہ تھا تا کے نقطے تھے انہوں نے پہلے نقطوں سے فرق یہ کیا کہ یہ نقطے جو ہیں یہ اسی کلر میں لگا دیئے جو رسم کا کلر تھا کالا یا بلیک کلر تھا تو اسی کلر کے اندر لگا دیئے تاکہ نقطہ الاجام میں فرق ہو سکے لوگوں کے اندر اشتباع پیدا نہ ہو تو پھر اسی طرح یہ کام چلتا رہا حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ امام خلیل بن احمد الفراہی دی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ دو طرح کے نقطے لگائے جاتے ہیں کچھ سرخ نقطے ہیں کچھ جو ہیں وہ سیاہ نقطے ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ نقطہ اعراب کا ہے یا یہ نقطہ اعجام کا ہے یہ حرف کا اپنا نقطہ ہے یا یہ حرکت کا نقطہ ہے تو انہوں نے آسانی کے لیے پھر ایک نیا کام کیا انہوں نے ایسے کیا کہ زبر کو انہوں نے لمبا علیف جو ہے وہ بنا دیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب زبر کو لمبا کیا جاتا ہے تو اس سے علیف پیدا ہو جاتا ہے تو چونکہ علیف بلکہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے لیکن انہوں نے تھوڑا ترچھا کر کے اس کو جو شکل اس وقت ہمارے ہاں موجود ہے زبر کی انہوں نے علیف کو ترچھا کر کے حرف کے اوپر ڈال دیا اور وہاں سے نقطہ ختم کر دیا لیکن رنگ جو ہے وہ سرخی تھا اعراب کا رنگ جو ہے حرکات کا رنگ سرخی تھا نقطے سے اس کو زبر کی موجودہ شکل والی شکل دے دی آج جو شکل ہمارے ہاں موجود ہے یہ بالکل وہی ہے پھر زیر کو انہوں نے اسی طرح ہی وہ کہتے ہیں جی یا جو ایسی یا جو پیچھے کی طرف جا رہی ہے اس کا اگر اوپر والا حصہ کار دیا جائے تو پیچھے سے وہ بھی لمبی لکیر بن جاتی ہے تو اگر زیر کو لمبا کیا جائے تو یا پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے وہ لکیر جو ہے وہ نیچے لگا دی زیر اب بظاہر زبر اور زیر ایک جیسی ہی ہیں صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ زبر جو ہے وہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور زیر جو ہے وہ حرف کے نیچے ہوتی ہے پیش کا انہوں نے یہ کیا جس طرح ہمارے ہاں پیش وہ چھوٹی واو کی طرح ہی ہوتی ہے تو وہ حرف کے اوپر لگا دی نکتہ جو ہے وہ حرف کے سامنے ہوتا تھا پیش کا جو نکتہ تھا اب اس نکتے کو ختم کر کے جب پیش کی موجودہ شکل دی تو پھر التباس کا مسئلہ نہیں تھا کہ یہ زبر ہے یا پیش ہے تو انہوں نے بالکل وہ حرف کے اوپر ہی چھوٹی واو لگا دی تو امام خلیل بن احمد الفراہیدی نے ایک کام تو یہ کیا تھا کہ ان حرقات کو زبر زیر اور پیش کو موجودہ حرقات کی شکل دی جو ہم آج زبر زیر اور پیش کی شکل دیکھتے ہیں اور پھر واضح بات ہے کہ جب تنوین آئے گی تو تنوین بھی وہ دو زبر دو زیر اور دو پیش ہو جائیں گی اب جو پہلے نکتے تھے وہ بھی عراب کے ہی تھے جو امام ابو الاسود ادوالین لگائے تھے اور یہ جو انہوں نے عراب کی شکل دی یہ بھی عراب ہی ہیں حرقات ہی ہیں اس لیے استلاحی طور پر اس کو شکل بھی کہتے ہیں یا زبط بھی کہتے ہیں تو پھر جب ان دونوں میں فرق کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ وہ جو پہلی شکل تھی اس کو کہتے تھے اشک المدور گول شکل یعنی عراب اور حرقات گول نکتوں کی شکل میں اور جو خلیل بن احمد نے لگائے اس کو انہوں کا نام دے دیا گیا اشک المستطیل یعنی لمبی شکل یعنی وہ عراب جو لمبائی کی شکل میں موجود ہیں تو امام خلیل بن احمد الفراہیدی نے اس میں کچھ اضافے بھی کیے جہاں انہوں نے امام ابو الاسود ادوالی کے عراب اور حرقات کو موجودہ شکل دی وہاں انہوں نے جزم کی علامت جو ہے وہ خاقہ سیرہ مقرر کر دی انہوں نے جزم کی علامت مقرر نہیں کی تھی پھر انہوں نے ایک اور علامت مقرر کی شین کی علامت تو وہ شد کی جو شین ہے تین ڈنڈے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے شد کی علامت مقرر کر دی اسی طرح انہوں نے حمزہ کی علامت جو ہے مقرر کی پہلے حمزہ تھا ہی نے حمزہ بس وہ اپنے علم کی بنیاد پر پڑتے تھے اپنی زبان کی بنیاد پر پڑتے تھے تو انہوں نے حمزہ کو آئین کا سیرہ جو ہے جو ہمارے ہاں اس وقت موجودہ شکل موجود ہے اسی طرح اشمام اور اختلاص ان کی علامتیں بھی مقرر کر دی لیکن یہ یاد رہے کہ یہ ساری کی ساری علامات یہ سرخ رانگ میں تھی یہ ساری کی ساری علامات سرخ رانگ میں تھی اور جو نقاط الاجام تھے وہ رسم کے رنگ کے ساتھ ہی کالے تھے رسم بھی کالا تھا اور وہ نقاط الاجام جیسے باقہ نکتہ ہے طاقہ نکتہ ہے وہ بھی کالے تھے تو اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ جو موجودہ شکلیں ہیں آج ہمارے سامنے بھی موجود ہیں امام خلیل بن احمد فراہیدی کے دور سے لے کر آج تک اسی طرح چلی آ رہی ہے لیکن درمیان میں کچھ مراحل اور آئے ہیں ایک وقت یہ تھا کہ جب تک ابھی پرنٹنگ پریس نہیں آیا تھا تو اس وقت تک یہ جو رنگ ہیں یہ استعمال ہوتے تھے نقاط الاجام کالے رنگ سے رسم بھی کالے رنگ سے لیکن جو اعراب ہیں حرکات ہیں جس میں زبر ہے زیر ہے پیش ہے جزم ہے شد ہے مد ہے یہ جتنی علامات ہیں یہ ساری کی ساری سرخ رنگ میں ہوتی تھی پھر حمزہ وصلی جو ہے وہ گول دائرہ سبز اس سبز نانگ میں ہوتا تھا حمزہ قطی جو ہے وہ زرد وراند میں لکھا جاتا تھا تو جب شروع میں پرنٹنگ پریس آیا تو ابتداء میں یہ پرنٹنگ پریس جو ہے یہ بلیک انڈ وائٹ تھا اس کے اندر کلر سکیمیں نہیں تھی تو جب پرنٹنگ پریس میں قرآن مجید چھپنا شروع ہوا اب واضح بات ہے کتابت سے ہاتھ سے کتابت تو ایک مشکل کام ہے اور ایک کاتب جو ہے وہ ایک ایک نسخے پہ کئی مہینے لگا دیتا تھا لیکن پرنٹنگ پریس میں تو ایک دن کے اندر آپ ہزاروں نسخے جو ہیں وہ چھاپ سکتے ہیں تباہ کر سکتے ہیں تو پرنٹنگ پریس کے آنے پر انہوں نے ایسے کیا کہ جتنی علامتیں تھیں ہر چیز کو انہوں نے سیاہ کر دیا اب علامات تو واضح تھیں کوئی اس میں اشتباع والی بات نہیں تھی زبر بھی واضح ہے زیر بھی واضح ہے پیش بھی واضح ہے نکتے بھی واضح ہیں تو پرنٹنگ پریس کے دور میں آ کر ساری کی ساری علامات جو ہیں ان کو کالا کر دیا گیا بلہ کر دیا گیا اور پھر جب تک کلر پرنٹر نہیں آگئے کلر پرنٹنگ پریس نہیں آگئے تب تک یہ اسی انداز میں ہی چلتا رہا صحیح اور یہ آپ کہہ لیں کہ آج سے کوئی ایک صدی پہلے کی بات ہے جب بلیک انڈ وائٹ جو ہے وہ پرنٹنگ پریس آیا تھا اب جب کلر آگئے ہیں تو اب لوگوں نے اس چیز کی ضرورتی محسوس نہیں کی کہ ہم اس کو دوبارہ جو ہیں وہ کلر کی انداز میں چھاپیں کلر کی انداز میں چھاپنے کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی مصف جو ہے وہ بلیک کلر میں ہی چھپتے ہیں نوکہ دل اعراب ہوں یا نوکہ دل اعجام ہوں ابو الاسود دولی والا کام ہو یا خلیل بن احمد الفراہیدی کا کام ہو یا نصر بن عاصم اور یاہی بن یامور کا کام ہو یہ جتنی بھی خدمات ہیں یہ ساری کی ساری اب بلیک کلر میں چھپتی ہیں اور اب لوگوں کے سامنے ہر چیز واضح ہے بلکہ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو نوکہ دل اعجام تھے وہ اب حروف کا حصہ بن گئے ہیں لوگ باہ کو بغیر نکتے کے سمجھتے ہی نہیں ہیں تاہ کو بغیر دو نکتوں کے سمجھتے ہی نہیں ہیں گویا کہ یہ اب رسم بن چکے ہیں اور جو باقی اعراب ہے وہ سارا اب ضبط بن چکے ہیں آج کے دور میں اس وقت بعض مساحف وہ کلر چھپتے ضرور ہیں اعجام یا ضبط کو الگ کلر میں چھپنے کے اعتبار سے نہیں چھپتے ہیں ان کو آپ کہلیں کہ وہ تجویدی مساحف ہیں جہاں پہ ہوگا وہاں پہ فلان رنگ لکھا ہوگا جہاں پہ غنہ ہو رہا ہوگا وہاں پہ فلان جو ہے رنگ ہوگا جہاں پہ حروف کو موٹا کرنا ہے وہاں پہ فلان رنگ ہوگا تو اب وہ تجویدی مساحف چھپ رہے ہیں ابھی تک دنیا کے اندر کوئی ایسا مصف نہیں ہے جو سابقہ جو کتابت تھی اسلاف کی جو کتابت تھی یا جو اصول زبط تھے جس پر انہوں نے لکھا تھا اب کوئی مصف ایسا نہیں چھپ رہا ہے صحیح قرآن صاحب آپ نے پوری تفصیل ذکر کی کہ کیسے کن کی مراحل سے گزر کے یہ عراب کا جو کام ہے وہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ یہ کام نہیں ہوا تھا بعد میں ہوا ہے تو پھر یہ کام توقیفی نہ ہوا تو پھر اس میں اگر کوئی آج کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کر سکتا ہے جی جی رسم جو ہے وہ توقیفی ہے اس میں تو آپ تبدیلی نہیں کر سکتے رسم کے بارے میں اعلی علم کے دو موقف ہیں کہ یہ یا تو توقیفی ہے اور اگر توقیفی نہیں بھی ہے تو بھی اب اس میں تبدیلی جائز نہیں ہے یعنی ہر دو صورت میں تبدیلی کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا ہے تو یہ علم و ضبط جو ہے یہ اجتہادی ہے اب دیکھیں میں نے جس طرح تاریخ میں بتایا کہ اللہ کے نبی کے دور میں یا اہد عثمانی میں یا اہد صدیقی میں نہیں تھا یہ بعد میں اس کو تیار کیا گیا تو یہ اجتہادی ہے اگر آج بھی کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس سے بہتر کوئی علامات مقرر کر سکتے ہیں جو قاری کے لئے آسان ہوں گی تو وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے بلکہ میں آپ کو ایک خوشخبری بتا دوں کہ قلیت القرآن جامل اور الاسلامیہ میں ہم نے بیس روایات کے اندر بیس مساحف تیار کیے ہیں اور اس میں ہم نے اس ضبط کا پورا پورا احتمام کیے ہیں کہ جتنی حرکات ہیں ان کو ہم نے سرخ رنگ دیا ہے حمزہ وسلی کو گول دارہ سبز اس کا رنگ دیا ہے حمزہ قطعی کو ہم نے زرد رنگ دیا ہے اور باقی رسم اور جو نوقت الاجام جو اب رسم کا حصہ بن چکے ہیں ان کو ہم نے کالے رنگ سے لکھا ہے اور پھر جو علامات اوقاف ہیں وہ نیلے رنگ سے لکھی گئی ہیں تو اسی لئے اس کا نام ہم نے رکھا ہے المصحف العلمی کہ یہ علمی مساحف ہیں یعنی اس میں ضبط ہم نے وہ اختیار کیا ہے جو کہ اسلاف نے یا قرون اولہ میں لکھا گیا اور اس کے مطابق جو ہے اس کی کتابت کی جاتی تھی تو آپ نے یہ پوچھا کہ کیا آج بھی ہم کر سکتے ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے تو آپ دیکھیں یہ چونکہ اجتہادی چیز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی مساحف یا سعودی مساحف یا مغرب مراقش کے اندر چھپنے والے مساحف میں ہیں اس میں بہت سارا فرق پایا جاتا ہے تو ضبط کی بہت ساری علامات اس کا فرق موجود ہے یعنی کہ مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر لوگوں نے اپنی آسانی کے اعتبار سے اس کو جو ہے وہ جی جی اب دیکھیں نا آپ پاکستانی مساحف میں آپ دیکھیں میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں پاکستانی مساحف میں جو ہے کھڑا زبر استعمال ہوتا ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین اس طرح مالک یوم الدین تو میم کے اوپر کھڑا زبر لگایا ہوا ہے جی جی تو ہمارے ہاں صرف کھڑے زبر سے علف جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے عربی مساحف جو ہیں سعودی مساحف جو ہیں وہاں پر وہ پہلے زبر لگاتے ہیں اور اس کے بعد کھڑا زبر لگاتے ہیں اگرچہ وہ اس کو کھڑا زبر نہیں کہتے وہ اس کو کہتے ہیں یہ الحاقِ علیف ہے تو وہ زبر لگائیں گے اور اس کے بعد آگے کھڑا زبر لگا دیں گے مانا وہی پورا مطلب ادائیگی اسی انداز میں ہوتی ہے اسی طرح السلاح ہو یا الزقاہ ہو یا جو بھی الفاظ ہوں پھر ہمارے ہاں اور ان کے ہاں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہم جو حروفِ مدہ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم جذم لگاتے ہیں لیکن عربی مساحف کے اندر حروفِ مدہ جو ہیں وہ جذم سے بلکل خالی ہیں پھر ان کے ہاں ایک لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ انہوں نے جو عرب لگایا ہوا ہے وہ اسلاح کے ان زوابط کے مطابق ہے مثلا تنوین ہے تنوین کو دو مختلف شکلوں میں لگاتے ہیں اگر تو انہوں نے تنوین کے بعد اظہار ہو رہا ہو تو پھر وہ اس کو بلکل برابر سطح پر لگا دیتے ہیں جیسے علی من حکیمہ اور اگر اخفاء یا ادغام وغیرہ ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا آگے پیچھے کر دیتے ہیں اس کو اسطلاح میں کہتے ہیں یعنی تتابو آگے پیچھے کر کے جو اس بات پر علامت ہو کہ یہاں پر اخفاء یا ادغام ہو رہا ہے اور اگر اقلاب ہو رہا ہو تو پھر وہ تنوین کی دو زبروں کی بجائے ایک زبر لگا دیں گے اور دوسری کی جگہ چھوٹا ہا میم لگا دیں گے لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کی تفریق نہیں ہے تقسیم نہیں ہے ہمارے ہاں بس ایک ہی تنوین لگائی جاتی ہے بے شک وہ اظہار ہو رہا ہو یا ادغام ہو رہا ہو یا اقلاب ہو رہا ہو لیکن جو سعودی مسائف ہیں وہ ما شاء اللہ اس اعتبار سے زیادہ گہرائی رکھتے ہیں لیکن اس میں کاری کے لیے اور عامی آدمی کے لیے مشکلات ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے اسی طرح ایک مد ہے مد متصل ہوتی ہے مد منفصل ہوتی ہے سعودی مسائف میں ایک ہی جیسا کی مد لگائی ہو گئی ہے ہمارے ہاں مسائف میں اس میں ذرا آسانی ہے وہ ایک بریق مد ہوتی ہے ایک موٹی مد ہوتی ہے تو جب بچے کو یہ سمجھا دیا جائے کہ یہ چھوٹی مد ہے یہ بڑی مد ہے تو وہ پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اسی طرح زبد کا ایک اور بڑا فرق جو ہے وہ سعودی مسائف اور پاکستانی مسائف سے الگ وہ مغرب کے اندر آئے جائے مغرب کے اندر ایک پورا زبد کا طریقہ کار ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ فا جو ہے ہمارے ہاں فا کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے وہ فا کے اوپر نکتہ لگانے کی بجائے وہ فا کے نیچے ایک نکتہ لگا دیتے ہیں پھر ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ قاف کے اوپر دو نکتے لگانے کی بجائے قاف کے اوپر ایک نکتہ لگاتے ہیں تو یہ گویا کہ زبد جب اجتہادی ہے تو پھر اس میں زیادہ سے زیادہ سہولت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس علاقے کے لوگوں کو جس زبد میں آسانی ہو قرارت کرنے میں تلاوت کرنے میں ان کے لیے وہی زبد جو ہے وہ رائج کر دیا جائے اور ان کو اسی کے مطابق ہی پڑا پڑایا جائے تو ناظرین کرام آج کے پرگرام کا جو وقت ہے وہ یہی پر ختم ہوتا ہے ہم نے کاری صاحب سے نہائیت جو ہے وہ امدہ اور علمی معلومات جو ہیں وہ لی ہم کاری صاحب کی نہائیت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیوت نکالا اور امید ہے قائندہ بھی انشاءاللہ وقت نکالیں گے اور اس جیسے علم و ذب جیسے انتہائی جو اہم موضوعات ہیں ان پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ